لہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعلا پنجاب اور تحریک انصاف کے صدر چہدری پرویز الہی کی دو مقدمات میں زمانت منظور کر لی پرویز الہی انصداد دہشت گردی اور انٹی کرپشن کے مقدمے میں زمانت کے لیے لہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے وکیل پرویز الہی کا کہنا تھا کہ انٹی کرپشن کے مقدمے میں حفاظتی زمانت ہائی کورٹ سے منظور ہوئی روز کی بنیاد پر مقدمات درج کیے جا رکھی ہیں حدارت کا کہنا تھا کہ کوئی اور نیا مقدمہ درج ہوا ہے تو اس کے لیے حفاظتی زمانت دوبارہ دائر کریں چیچا وطنی تھانا سٹی کی حدود میں بازار میں دن تہاڑے ڈکیٹی کی وارداتوں میں نابالوم مسلح ڈھاکو کلاشن کوف کے زور پر اتحاد فرنچائز سے چار لاکھ کی نقدی خریدار لیڈیز سے موبائل فون زیور اور نقدی کریانہ کی دکان سے ستر ہزار کی نقدی خاتون سے پرس نقدی پٹواری سے ایک سو پچیس موٹر سائیکل نقدی موبائل تنویر انساری کی ڈیڑھ لاکھ سے زائد مالیت کی سیڈی موٹر سائیکل جبکہ کئی شہریوں کے لاکھ روپے مالیت کی موٹر سائیکلیں چوری ہو گئیں جبکہ سٹی پولیس بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی تونسا شریف سابق ایم پی اے خاجہ نظام المحمود سانگڑ کی قریبی آبادی کے ساتھ جمع گندے پانی کی نکاسی کے لیے اسیسن کمیشنر تونسا غلام مرتضی خان کے ساتھ پہنچ گئے مکینوں نے شکایت کی ایک سال سے پانی جمع مگر سابقہ حکومت نے اس کے تدارک کے لیے کچھ نہیں کیا خاجہ نظام المحمود نے اسیسن کمیشنر تونسا سے درخواست کی کہ گندے پانی کی نکاسی کے لیے ضروری اخدامات کیے جائیں اور مستقل بنیادوں پر اس مسئلے کا حل کیا جائے ایکٹ انٹرنیشنل انجیوز کی عالمی ادارہ خوراک کے تعاون سے زلہ راجنپور میں بے روزگار غریب افراد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے خصوصی اخدامات جاری زلہ راجنپور کی تینوں تحصیلوں میں دو ہزار چھے سو چھے افراد کو کنڈیشنل بیسیز پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے سات کروڑ کی خطیر رقم اپنے روزگار میں ادا کی جا رہی ہیں جس میں ہر مرد و خاتین کو چوبیس ہزار کی رقم ان کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ٹراسفر کی جا رہی ہے انٹر بینک میں ڈالر سستہ اوپن مارکیٹ میں مہنگا ہو گیا ملک میں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قدر میں ملا جولا رجحان انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ آٹھ پیسے بڑا ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں پچاس پیسے کم ہوا ہے انٹر بینک ٹبادلہ میں کاروبار کے اختتام پر امریکی ڈالر کا بھاؤ دو سو تیرہ سی روپے بانوے پیسے ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر آج آٹھ پیسے بڑی ہے